یہ پی کے سے پی کے پی کے پی کے پنجاب کانگریس کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے پی کے پنجاب کانگریس کے ساتھ کام کریں گے یہ دعویٰ پنجاب کانگریس کے ودایق ڈاکٹر راج کمار بیرکہ کی طرف سے دیا گیا مکہ مزیر کیاپٹر نبریندر سنگھ کے ساتھ لنچ ڈپلومیسی کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا ڈاکٹر راج کمار بیرکہ نے کہا ہے کہ نو جو سنگھ سدھو بھی کانگریس کے ساتھ ہی رہیں گے یہ بھی بتا دیں کہ پنجاب کے مکہ مزیر کیاپٹر نبریندر سنگھ نے امریسر کے ودایقوں کے ساتھ لنچ ڈپلومیسی کی تھی اور مکہ مزیر نے امریسر کے ودایقوں کو لنچ پر بلایا تھا ڈاکٹر راج کمار بیرکہ اور اندر بی سنگھ بولاریا بھی موجود رہے اور بیرکہ نے بتایا کہ اس دوران انہوں نے مکہ مزیر کیاپٹر نبریندر سنگھ کی لنچ ڈپلومیسی زاری ہے اور آج امریسر کے ودایقوں کو کیپٹر نبریندر سنگھ نے لنچ کرایا ہے جن ودایقوں میں راج کمار بیرکہ بھی شامل تھے سر پہلے تو یہ بتائیے کہ جو لنچ رہا وہ کیسا رہا بہت اچھا تھا بہت سندر تھا اور ویجٹیرین تھا اچھا لگا سار کھانا تھا اور امریسر کی گروہوں کی پاوہ نگری کی ڈیویلمنٹ کا مدہ تھا اس پہ چرچہ ہوئی ہے اور کرونا کے حالات کیا ہے اس پہ انہوں نے جیسے آپ سے چینل کے ہیڈ گرانڈ ڈیرو پہ رپورٹ لیتے ہیں ہم سے بھی انہوں نے گرانڈ ڈیرو کی رپورٹ لی ہے کہ کرونا سے کیسے اٹھا جا سکتا ہے کیا کیا ہونا چاہیے تو یہ سب ہی مدہوں پہ چرچہ تھی جانڈ ڈیرو کی رپورٹ میں آپ نے ذکر جو ہے وہ پلیٹیکل بھی کیا ہوگا کیونکہ خاص طور پر نفجو سنگھ سدھو جس طرح سے امریسر سے آتے ہیں وہاں پر کانگرس کمجور نہ پڑے ان کی وجہ سے یادی وہ کوئی پالا بدلتے ہیں یا پھر اسی طرح سے مخالفت کرتے رہتے ہیں اس پر بھی باتچیت ہوئی کہ وہ نقصار ہونے سے بچایا جائے نہیں نہیں نفجو سنگھ سدھو پہ چرچہ تو اس لیے جرورت نہیں نفجو سنگھ سدھو کانگرس میں ہیں وہ تو کلیئر کر چکا ہے اور اب ایشو بھی کلیئر ہو گیا اور سبھی نے کہہ دے کہ نفجو سنگھ سبھی نے بولا کہ ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ میٹنگ ہوئی نہیں تو یہ چرچہ کا ایشو نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ چرچہ ہی نہیں ہے نفجو سنگھ سدھو کانگرس کا نیتہ ہے کانگرس میں رہے گا کیا وہ پورا ہم کر پائیں گے اور امریسر میں آپ کو جو جو کام لگتا ہے کہ وہ کروانے کا ہے وہ آج آپ نے ریپورٹ دی ہوگی کیا وہ کام سبھی پورے ہو جائیں گے بلکل پورے ہو جائیں گے اور دوسری بات میں کہوں کچھ دن کے بعد میں جی میڈیا پر یہ اعلان کر رہا ہوں کچھ دن کے بعد مکمنٹری کیپٹن امریندر سنگھ پریس کانفرنس کرنے والے ہیں اور وہ ڈکلیئر کریں گے کہ جتنے وعدے کیے تھے کیا کیا ان میں پورا ہو گیا اور کیا کیا باقی رہ گیا بڑی جلدی مکمنٹری کام پہ دھیان رہے گا لیکن سر پی کے کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے بہت سارے ویدھائکوں نے سی ایم صاحب کو یہ سلا دی ہے کہ پی کے کو دوبارے پرشاند کشور کو دوبارے دوبارے دیکھیں میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ دیکھئے وہ پروائیڈر اجنسی ہے سرویس پروائیڈر ہے ان کا کام ہے اور ہر لیکشن میں ہر پالٹی کو ضرورت رہتی ہے ان چیزوں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ پرشاند کشور کے ساتھ ایکسپیرینس پیشلی دبا اچھا رہا ہے اور ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے اس لیے ویدھائکوں کی زیادہ رائے تھی کہ ان کو بھولانا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ پرشاند کشور جی کانگرس کے ساتھ کام کریں گے یہ سمبھابنا ہے پوری امید ہے یہ بلکل کام کریں گے ان کے ساتھ کام کریں گے بہت بہت شکریہ رازکمار ویرکہ ہم سے باتشیت کر رہے تھے آج جو ہے سی ایم صاحب کے ساتھ لنچ کر کے آئے ہیں حالانکہ انہوں نے ایک اشارہ ضرور کیا ہے کہ پرشاند کشور جو ہے وہ پنجاب میں کانگرس کے ساتھ کام کریں گے کیمیرمین اشمینی محاس کے ساتھ کلویر دیوان جی میڈیا چندی کر